جی دیکھیں میں صرف موجود ہوں اولڈ سیول اسپیتال کے شبہ حادثات جس سابقہ شبہ حادثات میں جسے اس وقت فرسٹ ایڈ سینٹر کا نام دیا گیا ہے یہاں پر ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہے جب میں نے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ یہاں پر صرف اسٹاف نرس یہاں پر کام کر رہے ہیں اب نرسنگ کا شبہ یہاں پر کام کر رہا ہے اگر یہاں پر کوئی خدا نہ خاصہ بڑی بیماری میں مختلف مریض یہاں پر آتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا چلیں ہمارے ساتھ کچھ ایسے مریض موجود ہے جو یہاں پر آئے ہیں لیکن وہ انتہائی پریشانی کا سامنہ نے کرنا پڑ رہا ہے کیا پریشانی کا سامنہ ان سے معلوم کرتا ہے ہمیں اس طریقے پریشانی ہو رہی ہے ہم ادھر امرجنسی میں موجود ہے ڈاکٹر تقریباً ساڑھے بارہ بجے سے ادھر نہیں ہے کہ ڈاکٹر آ رہا ہے ڈاکٹر آ رہا ہے ہم مزدور بند ہیں ہم کدھر جائیں گے سالات میں پھر ہم پرائیویٹ آسفتالوں میں جائیں گے سرکاری آسفتالوں میں ہم کس لیے آئے ہیں کہ ہمارے کو ادھر سہولیت ملے وہ ڈاکٹر کی سہولیت ادھر موجود نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر کی سہولیت موجود نہیں ہے ایک اور دوسر یہاں پر موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کس تہاں سے آئے ہیں اور کتنا سفر کرنے کے بعد جب یہاں پہنچتا تو یہاں پر آگے انہیں کیا سہولیت مل رہی ہے گاؤں گھوٹ سے آتے ہیں یہاں پر کوئی سہولیت ہی نہیں ہے ٹائم ٹیبل دیکھا تو ہے ہی نہیں ایک بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد پھر نہیں ہے اس سے پہلے بھی نہیں تھے ابھی دیکھا تو یہ معلومات کہاں بہت دور سے آتے ہیں گاؤں گھوٹ سے ڈاکٹر صاحب ملتے ہی نہیں ہے کمپیوڈر وغیرہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہلکے پھل کے ان کو کیا معلومات کوئی ڈاکٹر تو ہے چیک کرنے والا یہ دیکھیں پیچھے کتنی آواں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے مریض جو ہیں وہ آئے میں ہیں اور انہیں چیک کرنے والا ڈاکٹر کو بھی موجود نہیں ہے کم عمر نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں ہیں جو آہ نرسنگ کے شعبے سے واپستہ ہیں تو جا ہم نے ان لوگوں سے معلوم کیا یہاں پر خواتیم بھی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ جو دمائیاں یہ لکھ کر دے رہے ہیں عموماً تو انہیں باہر کی دمائیاں لکھ کر دی جارہی ہیں لیکن جو دمائیاں یہ دے رہے ہیں وہ دمائیاں تو انہیں خود بھی بتائیں وہ میڈیکل سور سے لے سکتے ہیں تو یہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر آہ یہاں پر ہمارا آنے کا اتنی دور سے کوئی فائدہ نہیں ہے جی دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں آہ سیول اسپتال اول ویڈنگ کے شعبہ گائنی میں یہاں پر آپ میرے دائیں جانے دیکھ سکتے ہیں کہ آہ مریض بیٹھے میں اور ان کی آہ جو خواتین ہیں جو جن ان کو یہ لے کر آئے ہیں وہ اندر ڈاکٹر سے کریں لیکن آہ ان میں سے بیشتر کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر کا روائی ہے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اگر یہ رات کو اب ان کا جو ساپ کا جو تجربہ ہے اس حوالے سے ان میں سے ایک دو تین مریضوں نے یہ بتایا کہ رات کو عموماً جب یہ سیزر کے لیے اپنے مریضوں کو لے کر آتے تو انہیں آہ پرائیوٹ اسپتال جانا پڑتا ہے یہاں پر رات کی اوقات میں آپریشن نہیں کیے جاتے دن میں آپریشن بھی ہوتے ہیں دن میں نارمل ڈیلیوڈیز بھی ہوتی ہیں اور آہ کچھ جو خواتین یہاں بیٹھیں ان کا کہنا ہے کہ ان آہ ڈاکٹرز وہ یہاں پر ہیں وہ ان سے آہ تعاون کرتے ہیں لیکن بیشتر کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان سے تعاون نہیں کرتے تو اس طرح آہ یہاں پر ایک ملا جلا سا رجحان ہے آہ کچھ خوف کی وجہ سے بات کرنے سے قطر آ رہے ہیں آہ تاکہ ان کا جو اندر مریض ہے اسے کو پریشانی کے سامنا نہ کرنا پڑے اب ہم چلتے ہیں آہ ڈسٹک ہسپتال میرپو خاص میں اور وہاں جا کر میرپو خاص کی ایک سماجی شخصی تو ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ہم آ چکے ہیں سیول ہسپتال میرپو خاص ہے ڈسٹک ہسپتال میرپو خاص میں جو چند سال قبل آہ کرون روپے کی لاغت سے بنائی گئی یہ بیلڈنگ ہے میرا کب میں آپ دیکھ سکتے رہے ہیں کہ کتنی بہترین بیلڈنگ ہے بس ہی عریض یہ بیلڈنگ ہے تو کیا اس میں وہ مریضوں کو سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں جو آہ جس کا سن حکومت نے وعدہ کیا تھا اس اسپتال کو بنانے سے کب تو میرے ساتھ ایک میرپو خاص کی مشہور آہ سماجی شخصیت موجود ہیں محمود صاحب صاحب ان سے بات جانتے اور بات کرتے ہیں کہ کیا یہاں آہ میرپو خاص کے مریض مطمئن ہے جناب جب یہ بیلڈنگ تیار ہو رہی ہے کئی سال پہلے تو ہمیں بڑی کو کبھی امید تھی اس ان گورنمنٹ سے کہ وہ یہاں جو بیلڈنگ بنا رہی ہے عربو روپے کی لاغت سے تو انشاءاللہ طرح مرپو خاص کے شہریوں کو سہت کی بہتریان توہلیات محصر ہوں گی کیونکہ وہ تو ریفر سینٹر تھا مگر افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی اتنا بڑا اپنے اسپطال بنانے کے باوجود یہ ریفر سینٹر ہے یہاں سے جو مریض آتے ہیں ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے اس پرانے اسپطال میں یا نیا اسپطال میں کوئی فق نہیں ہے یہاں پر بھی وہی میڈیسن ملتی نظرہ دکام خاصی وغیرہ کی اور علمیہ یہ ہے کہ اتنا بڑا ہوسپٹ ہونے کے باوجود اگر ہمارے شہر میں کوئی حاصل ہو جاتا ہے کسی کے سر میں چھوٹ لگ جاتی ہے تو اسے نہ سٹی سکین کی اگر کوئی مریض جل جاتے ہیں یہ سانیا ہوا تھا ایک گھر کے چار افراز سینٹر پھٹنے کے ویعے سے جل گئے تھے تو وہ واہستہ آہستہ چاروں کے چاروں ایکسپائر ہو گئے میروپہ خاص کے اندر کیونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے نا یہاں سٹیس کے انہیں نا یہاں پر ایمرائی سسٹم ہے تو ہم امید پہلے بھی امید کی تھی دوبارہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں سہولیات مہیا کی جائیں اب بات کرتے ہیں نا سی ویڈی کے حوالے سے تو یہ یہاں پر چیس پین شینٹر ہمیں دیا گیا ہے جہاں پر اپنے صرف انہیں فرسٹیٹ بھی جاتی ہے ابھی بھی جو دل کے مریض ہمارے کارڈے کے حوالے سے انہیں ریفر ہیدر آبادی کیا جاتا ہے کنڈو مدخان بھی کیا جاتا ہے اب درمیان میں کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے لاوائکین کے لیے وہ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ یہاں پر اسپطال میں لے کر آئے تو انہوں نے ریفر کر دیا ہیدر آباد کی ہیدر آباد لے جانے کے دوران میں رستے میں ایک ایکسپائر ہو گیا ایک وہاں پہنچنے کے بعد ہو گیا تو یہ کیا اتنی بڑی بلڈنگ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ تمام مریضوں کو ریفر کر دیا جائیں تو پوچھنے والا ہے ان سے تو سوال کرنے والا ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے کہ آپ نے عوام کی پیسو سے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہے تو یہاں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں عوام کو آگا دیں اب اس وقت ہم آ چکے ہیں اسپطال کے اندر اور یہاں پر آپ مریض دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مریض ہیں تو کچھ مریض کے جو مریضوں کے ساتھ آئے ہیں وہ دوست یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ میٹ پو خاص کے اس ڈسٹک اسپطال میں کیا سہولیت دیکھتے ہیں انہیں کیا شکایات ہیں حکومت سندھ سے اس اسپطال کی انتظامیہ سے تو یہ دوست بیٹھے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا کوئی مریض یہاں پر داخل ہے جی اسلام علیکم میں بتا رہا ہوں کہ میں چار دن سے ادھر سے گروشریف سے شہر سے آیا ہوں کہ ادھر ہمارے کو کوئی سولت بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے بہت گندگی ہے نہ کوئی کوئی ویلچر سے یا کوئی مریض کو سولت کے لیے کوئی اس کو لے کے جانے کے لیے کوئی نہیں تو اندر بیٹھ میں ہے نہیں کوئی سولی ادھر کوئی صفائی ہے کچھ بھی نہیں ہے جو مریض ادھر بیٹھ میں پڑا ہے اس میں میرے کو تو میں جس دن سے بھی آیا ہوں اس نے پہر امرجنسی میں لے کے گیا وہاں سے ریفر کیا تو ادھر آیا بولا ادھر لے کے جاؤ پھر اس کو رسائد کیا پھر بولا کہ ادھر جا کے بیٹھ میں داخل کرو تو ادھر کوئی بیٹھ بھی خالی نہیں تھا پھر میں امی کو ادھر ادھر کرتا رہا میں نے بولا ابھی کدھر لے کے جاؤں پھر میرے کو سمجھ میں آئی جدد وہ ایک بیٹھ میں دو مریضوں کو بٹھا رہے تھے ان کی والدہ یہاں پر ایڈمیٹ ہیں اور چار روز سے یہاں پر موجود ہیں اچھا ہم بات کرتے ہیں کہ زلہ میٹ پخواست کی تو زلہ میٹ پخواست نہیں یہاں پر دیگر آزلہ سے بھی لوگ آتے ہیں علاج مالجی کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پر آکھوں نے مایوسی کے سامنا کرنا پڑھتا ہے ایک دو سور موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کا یہاں پر کون ٹیٹ میٹ ہے اور کیا سہولیات انہیں یہاں پر نظر مل رہی ہیں اسلام علیکم سر اسی مریض کھڑے آئے والدہ صاحب آئے منا کا سولت نائے ٹی ٹی جڑا مجھے تھے اکڑے مریض پی آئے ہیں جا کو مریض نائے ٹی من جے تک سومیز آگندہ دک جے ونیاں ڈاکٹر وٹ چائے دکٹر نائے جے ونیاں ڈاکٹر وٹ چائے دکٹر نائے کاؤ سولت نائے باہر آسان کے ران جی سولت نائے نائے اندر ران جی سولت نائے آسان گریب مشکین اللہ جے آسر ہے انہان جی آسر ہے جو ہوتے آسان کا کاؤ سولت کون ٹی ملے کوئینے کا بیتار اپی نیسنی کا باہر پیرای وٹ ونیا اچھا آپ کو مطلب پوچھنا یہ ہے کہ دوائیاں مل رہی ہیں اور اگر دوائیاں مل رہی ہیں تو کیسی دوائیاں مل رہی ہیں مطلب رگولر مل رہی ہیں یا آپ کو خریدنی بھی بڑھ رہی ہیں کس طرح کا آپ کے ساتھ اس اندزامیاں کا بھیب ہے برمانہ کا سولت ہو جن ایڑ مریض ٹھیک تھی ونیاں کا سولت کون اینا سولیوں ملن دے اکڑے ٹیمتے وریو سبان بیتن تیمتے اکڑی سوی لگتی بس ان کا کہنا ہے کہ دوائیاں مل رہی ہیں لیکن محدود دوائیاں مل رہی ہیں